دوستو گوریلا اپنا سینہ پیٹتے ہیں یہ تو کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس کے لیے ریسرچرز نے سٹیڈی بھی کی ہے اس لیے آج کی ہماری ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے کیونکہ ہم آپ کو گوریلا اور اس کی لائف سٹائل کے بارے میں ایسی عجیب اور حیران کر دینے والی باتیں بتائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوریلا سمبوگ کیسے کرتے ہیں کیسے وہ مادہ گوریلا کو امپریس کرتے ہیں دوستو جیسے انسانوں کو لڑکی پٹانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے بلکل ویسے ہی گوریلا کو بھی کافی زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے جی ہاں فیمیل گوریلا کو امپریس کرنے کے لیے اس کے لیے وہ اپنا سینہ پیٹتے ہیں جس کی آواز ایک کلومیٹر تک سنی جا سکتی ہے جتنا بڑا نر گوریلا ہوتا ہے وہ اتنی ہی تیزی سے اپنے سینے کو پیٹتا ہے اس سے وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ وہ کتنا پارفل ہے اسی کے ذریعے وہ مادہ گوریلا کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتا ہے یہ زیادہ تر گنے ٹروپیکل جنگلوں میں پایا جاتا ہے ان کی سوسائٹی میں ایک نر گوریلا اور کئی مادہ گوریلا ہوتی ہیں پریگننٹ ہونے کے لیے مادہ ایک گروپ سے دوسرے گروپ کی طرف جاتی ہیں نر گوریلا ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے بچپن سے ہی سینہ پیٹنا سیکھ جاتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ میں چھپی روپورٹ میں بتایا گیا ہے بڑے گوریلا باری آواز نکالتے ہیں جن کی فریکوینسی بہت کم ہوتی ہے اسے وہ فیک نہیں کر سکتے الگ الگ گوریلا مختلف آوازیں نکالتے ہیں اس کے مطابق ان کی پہچان بھی کی جا سکتی ہے جب مادہ گوریلا سمبوگ کرنے کیلئے تیار ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ہنٹوں کو ڈیفرنٹ سٹائل میں گھوماتی ہے اس کے بعد بھی اگر نر جواب نہیں دیتا تو پھر اس کے پاس پہنچ کر اس کو تھپڑ بھی مار سکتی ہے باقی الگ الگ جنگلی جانوروں کی طرح گوریلا کا کوئی پریگننسی سیزن نہیں ہوتا بلکل ہم انسانوں کی طرح جنگلی مادہ ہر چار سال میں صرف ایک بچے کو جنم دیتی ہے گوریلا کا پریگننسی پیریڈ ساڑھے آٹھ مہینے کا ہوتا ہے زیادہ تر ایک ہی بچے کو جنم دیتی ہے شاید کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جڑواں بچوں کو جنم دے کیونکہ ایسا اس لیے ہوتا ہے ایک بار بچہ دینے کے بعد چار سال تک بریک دینا پڑتا ہے اس کے بعد ہی مادہ گوریلا نیا بچہ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے لیکن تب تک کافی چیزیں بدل جاتی ہیں جس کی وجہ سے مادہ گوریلا کو دوبارہ بچہ پیدا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا یا وہ زندہ ہی نہیں رہتی نیا پیدا ہونے والے بچے کا وزن لگ بگ دو کلو ہوتا ہے اور بچہ جیون کے پہلے تین مہینوں تک پوری طرح سے اپنی ماں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اسی دوران ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر چلتی ہے رات میں بچہ کم سے کم ڈائی سال تک ماں کے گھر میں سوتا ہے دن کے دوران جب وہ گھومتا ہے تو ماں کی پیٹ پر سواری کرتا ہے بچے کی دیکھ بال زیادہ تر مادہ گوریلا ہی کرتی ہے نر گوریلا بچے کو سوشل بنانے کا کام کرتے ہیں اور بڑے ہونے تک کسی اور جانور کے حملے سے بچاتے ہیں پہلے پانچ مہینوں تک بچہ اپنی ماں کا دودھ چوستے ہیں پانچ مہینے کے بعد ان کے بچے مادہ گوریلا سے علیدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں تیس مہینے کے بعد پوری طرح سے الگ ہو جاتے ہیں مادہ گوریلا دس سے بارہ سال میں اور نر گوریلا گیارہ سے تیرہ سال کے اندر جنگ ہو جاتے ہیں مادہ کے اندر دوستو ہیٹ کپ پیریڈ تیس سے تین تیس دن تک رہتا ہے نر گوریلا بارہ سے پندرہ سال کے عمر میں مادہ کو پریگننٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سمیں وہ مہیلاؤں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پریوار کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں وہ پیدا ہوئے تھے یہاں وہ مہیلاؤں کو اکٹھا کرنے کے لیے زور زبردستی بھی کرتے ہیں دوسرے گوریلا سے ان کو کمپیٹیشن بھی کرنا پڑتا ہے دوسرے گروپ کے اندر مادہ گوریلا کو کڈنیپ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر واپس چلا جاتا ہے اس کے بعد گروپ کی سب ہی مادہوں کے ساتھ سمبوگ کرتا ہے جب پیتا کی عمر بہت زیادہ یا ڈیتھ ہو جاتی ہے تو گروپ کی باغ دور بھی سنبھالتا ہے گوریلا زیادہ تر شکاری جانور ہوتے ہیں ایک دن کے اندر لگ بگ پچاس پاؤنڈ تک پتے مختلف فروٹس وغیرہ کھا جاتے ہیں پانی پینے کے زیادہ شوقین نہیں ہوتے ان کا زیادہ تر سمیں کھانے اور ریسٹ کرنے میں گزر جاتا ہے کھانے کے بیچ روز سو میٹر کی دوری تیہ کرتے ہیں چمپینزی گوریلا کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوتا ہے جو سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے لیکن گوریلا کے مقابلے میں کافی چھوٹا ہوتا ہے یہ بہت ناٹی بھی ہوتا ہے لیکن گوریلا شانت رہنا پسند کرتے ہیں گوریلا کی دار کافی زیادہ ڈراؤنی ہوتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں گوریلا گاس لکڑیوں کو اکٹھا کر کے گونسلا بناتے ہیں لیکن گوریلا کے چھوٹے بچے زمین پر ہی سوتے ہیں جو تھوڑا بڑے ہونے پر گونسلوں کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں دوستو فیلحال آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جانکاری اچھی ملی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کرنا اور آنے والی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کو پریس کر دینا ملتے ہیں پھر ایک نئی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ